السلام علیکم فرینز I hope آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہی ہے بتانے کی ضرورت نہیں چینل کو لائک سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیٹ ماسک اور لپ ماسک کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں شیٹ ماسک پہ میں نے ایک بہت پہلے ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو نہیں پتا شیٹ ماسک کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکے ہیں اس طرح سے یہ ایک شیٹ ماسک ہوتا ہے اور اس کے میرے پاس اس میں ڈیفرنٹ فلیورز آتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے وہ بناتی ہیں اس کو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ انہیں ٹوانٹی فائی ایمل مینشن کیا ہے اور پرائز اس کی جو ہے اس والے کے اوپر مینشن ہے ایڈی روپیز اس کی پرائز ہے یہ آپ کو تقریباً مارکٹ میں ڈیفرنٹ ریٹس میں مل جاتا ہے گارنیر کا بھی مل جاتا ہے اور پاؤنڈز کا بھی مل جاتا ہے یہ شیٹ ماسک ڈاکٹر ریشل کا بھی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ وی سی کا بھی مل جاتا ہے بائیو ایکوا کا بھی یعنی کہ بہت سے ڈیفرنٹ گرینڈز ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیونکہ آتھ کل سردیاں چال رہی ہیں اور میرے سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو میں نے ڈیپ آئیڈریشن موسٹرائزنگ ماسک لیا ہے ڈیفرنٹ ماسک بھی مل جاتے ہیں فلیورز کوئی ایپل فلیور میں بھی اورنج فلیور میں بھی یعنی کہ کوکمبر ایلو ویرا ڈیفرنٹ فلیورز میں مل جاتا ہے یہاں پہ جی انہوں نے یہ بتایا ہے اس کا طریقہ اچھا لگانا کیسے ہے اس کو آپ نے حیث طور پر میں شیٹ ماسک تب یوز کرتی ہوں جب میں کوئی سکین پولیش یا بلیش وغیرہ کروں کیونکہ اس کے بعد آپ کے پورز جو اپن اوپن ہو جاتے ہیں اور سکین کافی ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ویسے بھی آپ اس کو عام روٹین میں بھی مطلب ہفتے میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں یہ بڑی ہی اچھے طریقے سے آپ کی سکین کو گلو پروائیٹ کرتا ہے ہم موسٹرائز کرتا ہے آپ کی سکین کو اور بہت ہی اچھا سا ایک ہیلڈی سا گلو دیتا ہے آپ کی سکین پر تقریباً جو شیٹ ماسک ہوتا ہے اس کو 15 to 20 منٹ اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں فیس اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کے بعد جو اس کے اندر سے سیرم نکلتا ہے وہ جو ہے ہم ہاتھ پر ڈال کر اچھے سے اس سے بھی اپنی سکین کو مساج کرتے ہیں 15 to 20 منٹ کے بعد آپ کی شیٹ ماسک اپنے فیس سے اتار دیں اور جو اس کے اندر سیرم باقی رہ جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے اپنے فیس پر ایبزورب کر دیں تو میں یہاں پر بتاتی چلوں یہ صرف ایک دفعہ یوز کرنے کیلئے ہوتا ہے ہم اس کو ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بار اگر ہم نے اس کی سیل کھولیا تو ہم اس کو دوبارہ بھی سٹور کر کے رگ دیں اور دوبارہ یوز کر لیں یہ صرف ایک ہی دفعہ آپ کو فائدہ دیتا ہے یعنی کہ ون ٹائم ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک دفعہ اپن کرتے ہیں تب ہی آپ کو اس کا فائدہ تھا اس کے بعد یہ جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے جو اس کو دوبارہ دوبارہ یوز نہیں کرنا ایک پیکٹ کو ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے اگر آپ نے اس کو ایک بار کھول دیا تو فوراں آپ نے اس کو کم سے کم کچھ ہی گھنٹوں میں یا ایک دن میں یوز کر لیں نہ ہے بکوز یہ پھر خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے آئی ماسک بھی آ چکے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ فیس شیٹ ماسک ہے اس کے بعد اب تو ہر چیز ہی نکل آئی ہے یہ ساتھ میں یہ لپ ماسک بھی ہے جیسے ہمارے لپس کو بھی ضرورت ہوتی ہے فیس کی طرح اس کی طرح پرائز اس کی بھی ہنڈرڈ روپیز ہے اور یہاں پہ مارکٹ میں بہت زیادہ شیٹ ماسک آئیم ہے کمپنیز کے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی لیں جو میں نے لیا ہے جو بھی آپ کو اسی لئے آویلیبل آپ لے لیں اور پرائز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے کوئی گارنیل وغیرہ کا فور ہنڈرڈ ثری فٹی کی رینج میں آتا ہے بائیو ایک وغیرہ کی ماسک آفورڈیبل ہوتے ہیں تو اس لئے مجھے تو اچھے لگتے ہیں آفورڈیبل ماسک باقی جو کمپنی جیسے مطلب ان کا ریٹس ہوتی مطابق پینڈ ہائی ہوتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس لپ ماسک ہے جیسے یہ آپ کی لپ کو بہت ہائیڈریٹ کرتا ہے ساتھ میں موسٹرائز بھی کرتا ہے تو یہ بھی ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے تو یہ ون ٹائم یوز کے نوٹیفکیشن مل جائے موسٹرائز